محمود غز نوی قیمت ڈالی میرے جبے کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی یہ تو نے کیا دعا مانگی اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ لانت ہے سنانے لانتے بھی سنانے لانتے بھی کیا صحابہ اکرام قادسیہ اور جرموک میں رومنز اور پرچینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے اور جب وہ کرتا حضور میں خود پہنا ہوا تھا ابو جائل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑا تم لوگ کہہ رہے ہوگے روح ارس پر ساری مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفاہ بھی دیتا تھا مسلم شریف میدیس ہے کالا جببہ حضور کا نکالا اسمہ بنت ابی بکر نے انکا کہ نبیل اسلام پہ پہنتے تھے ہم اس کا دھون مریضوں کو شفاہ کے لیے دیتے ہیں یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا وہ صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے بال مبارک کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے وہ تو حضور نے پینا نا جو آپ کے بال مبارک صحیح بہاری میں حدیث ہے امی سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈیبیا میں اور کہا کہ یہ نبیل اسلام کے بال ہے ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے میں اس میں گھول دیتی ہوں شفاہ ہو جاتی ہے اللہ کے ذن سے یار وہ بال لے کے صحابہ اکرام رومن اور پرشین کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فضا حاصل کرتے جنگوں کی تکلیف کاٹی ساڑھے آٹھ ہزار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں تو جنگاہ ہی مار دے رہا دیو سب کہانی ہے اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم کتاب السنت کے دلائل ماننے والا اور یا پھر وہ اس مذہب سے برگشتہ ہو جائے گی سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے باقی فرقے فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ موسیقی